جا جا شری رادے شری رادے کرشنا یہ بن رہی ہے کڑی گرما گرم تو آج ہے لڈو گفال جی کی چھٹی آپ سب کو چھٹی کی دے ساری شب کام جا جا شری رادے شری رادے تو فرنس کیسے ہیں آپ سب آپ سب کا سواگت ہے میرے چینل پر تاشا کر کے آپ سب اچھے ہوں گے تو فرنس میں بھی اچھی ہوں پر تھوڑی سی طبیعت خراب ہے جیسے کی میرا تگلہ خراب ہے خاصے جو خام ہو چکے ہیں فیور بھی ہو رکھا الکا الکا لیکن چاہے تبیت کتنی بھی خراب ہو لیکن اپنے کام تو خود ہی کرنے پڑتے ہیں اور لالا کی چھٹی ہے اور کڑی چاول نہ بنے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں میرے ساتھ ساتھ بن رہی ہے چائے کیونکہ گلے میں بہت درد ہے تو میں اپنے لئے چائے بھی بنا رہی ہوں فیور بھی ہو رکھا اس لئے میں اپنا فیس تھوڑا وائٹ کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں شما چاہتی ہوں تو فرنس دیکھیں یہاں کڑی بن رہی ہے کتنے جو جو سے اوبل رہی ہے تو کڑی چاول اور ساتھ میں پکوڑے اور بچے کھائیں گے روٹی تو ہمارے ہاں تو یہی بنتے ہیں کڑی چاول آپ لوگوں کے ہاں کیا کیا بنتا ہے تو کمنٹ میں بتائیں اور اس کے بعد بنتے ہیں ہمارے ہاں حلوہ جسے چھٹی پوچھتی ہے جیسے ہم اپنے ایک بچے کی چھٹی پوچھتے ہیں اس طرح سے ہم تھاک ہو جیسے چھٹی پوچھتے ہیں تو ان کے کچھ فیوریٹ چیزیں بناتے ہیں جیسے کڑی چاول اور چھٹی کے لئے بنتا ہے یا حلوہ تو ہمارے ہاں تو یہ بنتا ہے تو دیکھو تھوڑے پکوڑے بن رہے ہیں کیونکہ بچے تھوڑے سے پکوڑے جرور کھاتے ہیں تو ان کے لئے الگ سے تھوڑے سے پکوڑے بھی بنائے ہیں اور کچھ لڑو گوپال بھی چھٹی پوچھنے کے لئے بنائے ہیں تو یہ دیکھیں میں لگاتی ہوں گڑی میں تڑکا پھٹا پھٹ کیونکہ تپیت ہو رکھے کچھ ایسی ایک بار میں کامپ نپٹا لیتی ہوں تو آپ کو میری آواز سے تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہوا تو میری آواز کو اگرون کیجئے گا کیونکہ گلہ ہو چکا ہے بڑا جیب سا تو میں آپ کو پتا نہیں سکتی کتنا گلے میں درد ہے میرے میں تو جو میرا بلوگ دیکھتا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ میں جلدی بیمار ہو جاتی ہوں پتا نہیں کیوں میرا ایمینیٹی سسٹم ویک ہے یا پھر پتا نہیں کیسے جلدی میں بیمار ہو جاتی ہوں اور سب سے زیادہ ہوتا ہے مجھے کوڑ اور گلہ خراب جو مجھے ان سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ کافی لمبے ٹائم تک ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بعد ہو جاتی ہے خاصی لیکن کوشش کروں میں اسے جلدی سے ٹھیک کر لوں تو یہاں بن چکے ہیں ہماری لڈو گوپال کی کڑی بنی نہیں ہے سوری تڑکہ لگا رہی ہوں ابھی تو یہاں ڈال دیا ہے میں نے کڑی پتہ اور اب دیکھوں سارے مسالے میں نے ڈال دیا ہے بینال حسن پہ آج کی ایک کڑی بنی ہے اور اب دیکھیں ہمیں کڑی یہ دیکھیں یہ بن گئی ہے بہت ہی شاندار کڑی جس کو دیکھ کے موں میں آ جائے پانی تو ہمارے تھاکورجی ہو جائیں گے خوش کیونکہ ان کی فیوریٹ ہے کڑی اور چاوال بھئی ہمارے تھاکورجی کے تو فیوریٹ ہے اور کس کس کے فیوریٹ ہے کمنٹ میں بتائیں تو یہاں دیکھیں ہو چکی ہے ریڈی تو اب لگائیں گے لڈو گوپال جی کو بھوک تو فرینڈز میں آپ کو ایک بات بولتی میں نے ایک پریمانند مہاراجی کی ایک بات سنی کہ ہم اپنے بھی گرہ کو جیسے ہمیں لڈو گوپال جی کو نحلاتے ہیں بھوک لگاتے ہیں تو ان کی ویڈیو ہمیں شوٹ نہیں کرنی چاہیے تو میں اس بات کو ایگری کرتی ہوں تو میں آج کے بعد لڈو گوپال جی کو نحلاتے ہوئے اور کھلاتے ہوئے بھوک لگاتے ہوئے نہیں ویڈیو بناوں گی تو اس کے لئے میں شما مانگتے ہیں اپنے تھاکورجی سے تو کہتے ہیں ان چیزوں کی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے باقی تم اپنے لارڈ دولار کی تھوڑی بہت ویڈیو دکھا سکتے ہو اس طرح سے نہیں تو یہاں چاوال بھی تیار ہو چکے ہیں تو میں پرمانند مہاراج جی کی اس بات سے بہت ہوئے ہوں کہ میں ایسی ویڈیو نہیں بنانوں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی تو سہے لیکن اس میں کچھ کچھ چیزیں دکھاؤں گی کہ لڈو گوپال کو نحلاتے ہوئے بھی نہیں دکھاؤں گی دکھانا چاہیے تو میرے لئے تو یہ میسیج میں نے جب سے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے تھوڑا سا لگا تو یہاں ہو چکا ہے بھوگ تیار اور میں نے بھوگ لگا بھی دیا ہے یہ میں دے رہی ہوں بچوں کو کھانا تو میں نے بھوگ لگایا تو میں نے آپ کو دکھایا نہیں تو اس کے لئے میں شامہ چاہتی کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو نہیں بناؤں گی تو یہاں دیکھیں بس شام کو میں نے جیسے حلوہ بنایا تو وہ حلوہ تھوڑا ساتھ میں لڈو گوپال کے لئے بھوگ لگایا اور اس کے بعد ان کی چھٹی کی پوجا کی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے لڈو گوپال جی بنایا میں نے حلوہ اس سے زیادہ میں نہیں دکھاؤں گی تو فرنس کون کون اس بات سے اگری ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے وگرے کو نلاتے کھلاتے پلاتے اس طرح سے ویڈیو نہیں کرنی چاہیے اور ویڈیو نہیں ڈالنی چاہیے انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ تھوڑا سا مجھے بھی اٹھپٹا سا لگا تو میں نے بھی بند کر دیا میں اس طرح کی ویڈیو نہیں ڈالوں گی تو آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے کمنٹ میں بتائیے کہ پریمانند مہارات جی نے صحیح کا تو فرنس پریمانند مہارات جی کی باتیں میں بہت مانتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں ان کی باتیں وہ ایک باتیں ایسی کہتے ہیں کہ جو من کو چھو جاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو کون کون اس بات سے اگری ہے ایک بار کمنٹ کر کے جرور بتائیں تو میں تو یہی کہوں گی آپ لوگ بھی ایسا مت کیجئے اپنے بگرے کی ویڈیو اس طرح سے مت ڈالا کیجئے نلاتے ہوئے کیونکہ میں نے سنا تو مجھے تھوڑا سا لگا تو میں نے چھوڑ دیا تو میں تھکپور جی سے ہاتھ جوڑ کے شما چاہتی ہوں کہ اگر ہم سے کوئی بھی گلتی ہو جائے تو ہمیں شما کیجئے تو فرنس یہاں ہمارے لالا بیٹھ چکے ہیں جھولے پر اور ان کو لگا دیا ہے میں نے کاجل تو یہاں ہم اپنے لالا کو جھلائیں گے اس سے زیادہ نہیں تو فرنس دیکھیں آج ہمارے لالا کتنے سندر لگ رہے ہیں چھٹی والے دن پہنیے انہوں نے یلو کلر کی دریس اور ان کی پکڑی کتنی سندر ہے تو یہ ہمارے کانا جی کا جھولا ہے جو اس بار میں نیا لے کے آئی ہوں تو یہاں دیکھیں میں نے بنائی تھی ایک ریل اپنے لالا کی یہ شوڑہ اپنے لالا کا مکھڑا تو دکھائی ہو تو اس طرح کی یہ ویڈیو تھی تو میں نے یہ بنائی کہ یہ شوڑہ کہتی ہے نہیں لالا کو نہیں دکھاؤں گی کہ درشتی لگ جائے گی اس کا مطلب کہ اس کو نجر لگ جائے گی تو ایک ماں ہی سوچ سکتی ہے ایسے کہ ہمارے لالا کو کسی کی نجر لگ جائے گی تو اس طرح کا بھاو ایک ماں کے مند میں ہی آتا ہے تو آج اس طرح سے منائی ہم نے لالا کی چھٹی لالا کو خوب سارا جھولا جھولایا خوب سارا لاد پیار کرا دولار کرا اور خوب پوجا سیوہ کری ان کی جو ہم سے ہوئی جو بھی ہوئی ہم سے جو گلتی ہو شما کرنا تھاکو جی مہاراج دیکھو ہمیں نادان ہم کوئی ویدی ویدھان نہیں جانتے لیکن جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم ہی کرتے ہیں من سے بھاو سے تو یہ دیکھئے بانسوری بہت سندر ہے جو میں جنبہ شنی پہ لالا کیلئے لائی تھی تو دیکھئے اس میں مور پنک بھی لگا ہوا ہے دیکھئے کتی سندر بانسوری ہے یہ یہاں میں نے لڈو گوپا جی کی ساتھ بنائی تھی ویڈیو بانسوری کو لے کے کچھ گانا تھا تو اسی کو شوٹ کر رہی تھی جو میں نے انسٹاگرام پہ ڈالی ہیں جو اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ انسٹا پہ دیکھ سکتے ہو تو فرینڈز کچھ اس طرح سے راج ہمارا چھٹک کا دن تو لالا سے میں ہاتھ جڑ کر یہی ونٹی کرتی ہوں کی میری یوٹیوب فیملی پر اور مجھ پر سب پر اسی طرح اپنی کرپہ بنائے رکھنا جائے جائے شریرادے بل رادہ رانی کی جائے